سلام علیکم ناظرین و حضرات خوش آمدید میرے چینل میں دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج بھی ہم کرنے لگے ہیں پرانی چیزوں کو نیا بہت ہی سستے میں تو میرے ساتھ ہی رہیے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس ٹیبل کو یہ آئیکیا کا ٹیبل ہے جو آئیکیا سے پیچیز کیا گیا تھا پاکستان جب یہ آیا تو اس کی حالت جو ہے وہ کافی بری ہو چکی تھی کیونکہ جو پیکنگ کرنے والے انہوں نے اس کو سکوچ ٹیپ سے پیک کر دیا اس کوچ ٹیپ کی جو سٹکی نیس ہے اس کے سارے نشان پڑ گئے تھے یہ تھوڑا سا ڈپ کھڑبہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم جو روم کی میری تھیم ہے وہ ساری وائٹ ہے تو ہم اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ میں نے ایسا سائیڈ ٹیبل رکھا ہوئے بیٹھ کے تو میرے ساتھ ہی رہیے گا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے کرنے لگی ہوں ڈیکوریٹ اور اس پہ کتنا خرچہ آیا ہے تو یہ جو میں نے اس کے پاؤں تھے وہ پاؤں میں نے نکال دیا ہے اور میں اس کو زمین میں لگا رہی ہوں تاکہ جب میں سپری کروں تو یہ یہ ہی کھڑے کھڑے سوک جائیں سپری اچھے سا کروں گی تاکہ یہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ اچھے پیارے سے گولڈن گولڈن سے نظر آئیں اور یہ ہی پہ میں چھوڑ دوں گی یہ ہی پہ یہ سوک جائیں گے جب یہ سوک جائیں گے تو ہم باقی کا کام کریں یہ تب تک جب پاؤں ہمارے سوک رہے ہیں تو یہ ماربل شیٹ ہے یہ وہی شیٹ ہے جس کو ہم نے استعمال کیا تھا سائٹ ٹیبل کافی ٹیبل بنانے میں یہ بچ گئی تھی تو اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں ذرا کفایشواری سے کام کریں گے ابھی بھی دہیں کتنی ساری بچ گئی ہے جو دروازے ہیں ٹیبل کے اس کے اوپر میں لگاؤں گی یہ شیٹ اس کے حساب سے میں نے کٹ لیا تو پھر مجھا آئیڈیا ہے کہ جو اس کے ہینڈل ہیں اس کو گولڈن کر لیتے ہیں تو میٹ ہو جائے گا اس کے پاؤں سے تو یہ جو گولڈن ہو گیا ہے اور یہ دروازے کی فائنل لک ہے شیٹ ویٹ لگانے کے بعد بہت ہی خوبصورت بلکل ماربل جیسی جو ہے وہ اس کی لک آ رہی ہے اچھا جی ٹیبل میں لے آئی ہوں نیچے اس کو اچھے سے میں نے ساف کرنا ہے اس کے اوپر بھی وہ سٹکی نیس جو چپ کا ہٹ سی گلو گلو ٹائپ تھی ٹیپ کی وہ تھی تو میرے آئیڈیا آیا کہ اس کو جو نیل پولیش ریموور ہوتا ہے اگر میں اس سے ساف کروں تو یہ ساف ہو جائے گا اور یہ آئیڈیا میرا کام کر گیا اور بلکل ٹیبل جہا وہ ساف ہو گیا اچھے سے ساف کرنے کے بعد میں اس پہ کروں گی وائٹ کلر کا سپری کیونکہ باقی کا جو میرا روم فرنیچر ہے وہ سارا وائٹ ہے جب میں اس کی سپری وغیرہ کمپلیٹ کر لوں گی اس کا میں ڈرائے کر دوں گی تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھا دوں گی کہ فائنل لک ایسی ہے اور بیفور آفٹر سائیڈ بائی سائیڈ دکھا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کا ڈیفرنس پتہ چل جائے فائنل لک اس کی کچھ اس طرح کی ہے اور اس پہ میرا خرچہ جو ہے وہ تقریباً آیا ہے ساڑھے چار سو روپے جو ہے ٹوٹل ایکسپنس ہے فائنل لک یہ ہے سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کی جائے گا اللہ حافظ